ہلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر ٹو کو جو ہم نے کمیسٹری کا نیاج ایک پر سٹارٹ کیا تھا ٹو ٹیپٹر اس میں ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے کیتھوڈ ریز کو ڈسکور کیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پروپٹیز آپ کیتھوڈ ریز کی کچھ پروپٹیز کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم پروپٹی دیکھتے ہیں اس کی کہ یہ جو کیتھوڈ ریز ہیں یہ نیگٹیوڈی چارج ریز ہوتی ہیں اب نیگٹیوڈی چارج ریز سے یہاں کیا مراد ہے یعنی ان کے اوپر جو کیتھوڈ ریز ہیں پر جو چارج ہوتا ہے وہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا گیا کہ سائنٹس نے ایک ایک سپریمنٹ پرفارم کیا اور ایک ٹیوب کے اندر دو الیکٹورز رکھے ایک اینوڈ رکھا آپ جانتے ہیں کہ اینوڈ پر پوسیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک کیتھوڈ رکھا جس پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے والی ویڈیو میں کہ کیتھوڈ سے کیتھوڈ ریز نکلی تھی جس وقت ویلیم کروکس نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس وقت سائنٹس نے اس طرح کیتھوڈ رکھا اور کیتھوڈ سے جس وقت ریز نکلی تو انہوں نے یہاں پر الیکٹر فیلڈ جہاں پر جنریٹ کی تو انہوں نے دیکھا کہ جس وقت کیتھوڈ سے کیتھوڈ ریز نکلی تو ان ریز نے پوزیٹیو اینڈ کی طرف سٹرائک کیا تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا اور یہ کنکلیوڈ کیا گیا کہ جو کیتھوڈ ریز ہے وہ نیکیٹیو چارج ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پوزیٹیو چارج ہوتا ہے وہ نیکیٹیو کو اٹریکٹ رہتا ہے اور نیکیٹیو والا پوزیٹیو کو یعنی جو اپوزیٹ چارج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور جو سیمیلر چارج ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں تو یہاں پر اسی طرح سے کیتھوڈ ریز کی جو نیچر تھی چارج کی نیچر تھی کہ وہ پوزیٹیو ہے آیا نیوٹرل ہے یا نیکیٹیو ہے اس کو دیکھنے کے لیے سائنٹس نے یہاں پر الیکٹر فیلڈ جنریٹ کی یعنی پوزیٹیو اور نیکیٹیو شہاں پر چارج جنریٹ کیے اور جیسا کیتھوڈ ریز سے کیتھوڈ ریز نکلی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کیتھوڈ ریز تھی انہوں نے سٹرائک کیا پوزیٹیو اینڈ پر اور اس طرح یہ کنکلیوٹ کیا گیا کہ جو کیتھوڈ ریز ہیں وہ نیکیٹیو بھی چارج ریز ہیں اس کے بعد بات کریں دوسرے پروپٹی کی ان کی تو ان کی جو پروپٹی دوسری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ٹرائول ان سٹریٹ لائن اب سائنٹس نے یہ دیکھا کہ جو یہ ریز ہیں کیتھوڈ ریز یہ ٹرائول کرتے ہیں سٹریٹ لائن میں یہ کس طرح سے کرتی ہیں ان پر ابھی ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو یہ یہاں پر میں نے ڈائیگرام یہاں پر پہلے سے بنائی ہوئے تاکہ ہمارا ٹائمز آئے نہ ہو تو آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شیڈو جس وقت یہ ریز جاتی ہیں تو ان کے جو سٹریٹ پاتھ میں کوئی بھی چیز آئے تو اس کا شیڈو یہاں پر یہ بنا دیتی ہیں جیسے کیتھوڈ ریز جو ہیں ٹرائول کرتے ہیں آپ کو بتایا کہ سٹریٹ لائن میں تو جس وقت کوئی اوپیک آبجیکٹ جو ان کی پلیس میں رکھا گیا یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے جس وقت کیتھوڈ ریز جہاں سے نکلیں کیتھوڈ سے تو اس کی راستے میں ایک اوپیک آبجیکٹ رکھا گیا تو جس نے آگے شیڈو کاؤس کیا تو اس طرح سائنٹس نے یہ ایبزارف کیا تو یہ جو ریز ہیں کیتھوڈ ریز وہ ہمیشہ ٹرائول کرتے ہیں سٹریٹ لائن میں اگر یہ بھی یہاں پر کنڈیشن ہے کہ اگر یہاں پر الیکٹر فیلڈ نہ ہو اگر یہاں پر ہم الیکٹر فیلڈ جیسے کہ پہلے ایکسپیرمنٹ ہم نے دیکھا کہ الیکٹر فیلڈ جس وقت انہوں نے جنریٹ کی تو یہ جو نیگٹیف چارج کیتھوڈ ریز تھی کوئی بھی اوپیک آبجیکٹ رکھیں تو اس کا جو تو یہاں پر ان کو شیڈو دیکھنے کو ملا تو اس طرح سے دوسری جو پروپٹیز تھی کیتھوڈ ریز کی کہ یہ ہمیشہ سٹریٹ لائن میں ٹرائول کرتے ہیں تو یہ بھی یہاں پر کلیر ہو جاتی ہے ایکسپیرمنٹ کے ثرو اس کے بعد ہم بات کرنے اس کی تیسری پروپٹی کی وہ ہے ہمارے پاس میٹریل نیچر میٹریل نیچر کیلہ ہم اس ڈائیگرام کی مدد لیں گے اچھا میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سٹریٹ لائن میں ٹرائول کرتی ہیں یہ ریز ان کو جس سائنٹس نے ڈسکور کیا تھا اس کا نام تھا جے ڈابل جو ہیٹ ٹار تو ہیٹ ٹار سائنٹس تھا جس نے کیتھوڈ ریز کی یہ پروپٹی کو کنکلیوڈ کیا تھا کہ یہ ہمیشہ ٹرائول کرتی ہیں سٹریٹ لائن میں اس سے پہلے جو ہم نے پہلی پروپٹی دیکھی کہ یہ نیگیٹیو ری چارج ہوتی ہیں جیسے ایکسپیریمنٹ سے ہم نے دیکھی اس کو جس سائنٹس نے پرفارم کیا تھا اس کا نام تھا دو سائنٹس تھے جے جے تھامسن اور جے پیرین تھا یہ دو سائنٹس تھے جنہوں نے اس کیتھوڈ ریز کی نیچر کو بتایا تھا کہ ان پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ دو سائنٹس تھے ہمارے پاس جے پیرین اور جے جے تھامسن جنہوں نے یہ کنکلیوڈ کیا تھا اب ہم تیسری ان کی پروپٹی پر جاتے ہیں کہ ان کی تیسری کون سی پروپٹی ہے اس کے لئے یہاں پر میں نے پھر ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے جو میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے ہر پروپٹی کی تو آپ اگر بورڈ کے ایکزیم میں اگر کوششن آ جائے کہ رائٹ ڈاؤن ڈی پروپٹیز آف کیتھول ریز تو آپ نے اسی طرح سے کیونکہ اس کی پروپٹیز بہت زیادہ ہیں تو کوئی تین چار آپ سے پوچھ سکتے ہیں پیپر میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر ہیڈنگ دینی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے سائنٹس کا نام لکھنا ہے جس نے اس کو ڈسکور کیا اس پروپٹیز کو اور ساتھ میں یہ ڈائیگرامز بھرا دینی ہے اور آپ کو انشاءاللہ سے پورے نمبر ملیں گے تو آپ جاتے ہیں اس میٹیرل نیچر پر کہ کیسے کیسے ہیں تو اس جو ایکسپیرمنٹ تھا میٹیرل نیچر کا یعنی جس میں یہ کنکلیوڈ کیا گیا کہ کیسے کی مٹیرل نیچر ہوتی ہے اس کو جس نے پرفارم کیا تھا اس سائنٹس کا نام تھا ویلیم کروکز میں نے آپ کو پہلی ویڈیو بھی بتایا تھا کہ جو کیسے 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 کیا تھا سب سے پہلے وہ بھی ویلیم کروکز تھا اور اسی نے اس کی مٹیرل نیچر کو بھی بتایا تھا اب اس ایکسپیرمنٹ پر آکر گوھر کریں آپ اس ڈائیگرام پر تو کیسے 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 کی ایکسٹریم ہے کیسے کیمئرام پر آکر الخزز کی جو ماس بھی رکھتی ہے اور ویلیم کروکز بھی رکھتی ہے یعنی جس وقت یہاں پر سائنٹس نے دو الیکٹورڈز رکھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روڈ ہے اور ایک ان kos котیرтоящز کی وہ اس کو جس وقت ہائی والٹیج سے انہوں نے کننیکٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کیسے کیسے کیا وہ کیسے 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 کیلئے تو انہوں نے یہ کنکلیوٹ کیا کہ ان کا ایک definite mass بھی ہے اور velocity بھی ہے اور ان کی material nature کو دیکھنے کے لیے سائنٹس نے کیا کیا کہ اس کے راستے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ straight line میں travel کرتی ہیں اگر ان کے آگے کوئی بھی electric field نہ ہو تو یہ straight line میں travel کرتی ہیں تو سائنٹس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی material nature ہے یا نہیں تو ان کے راستے میں ایک rotating paddle لگا دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ rotating paddle ہے تو سائنٹس نے کنکلوڈ کیا کہ جس وقت یہ cathode rays cathode سے نکلیں تو انہوں نے اس light rotating paddle کو rotate کیا جو کہ ان کے راستے میں رکھا گیا تھا تو اس سے سائنٹس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ جو rays ہیں یہ ایک تو material nature بھی رکھتی ہیں اور ان کے پاس kinetic energy اور momentum بھی ہے جس کی وجہ سے یہ اس rotating paddle کو rotate کر رہی ہیں کیونکہ اگر یہ mass less ہوتی یا ان کے پاس kinetic energy نہ ہوتی تو یہ یہاں پر اس rotating paddle کو rotate نہ کرتی تو اس experiment سے سائنٹس نے دیکھا کہ جس وقت cathode سے cathode rays نکلیں تو انہوں نے اپنے راستے میں رکھے گئے rotating paddle کو rotate کیا جس سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ان rays کی cathode rays کی material nature ہے اور ان کے پاس kinetic energy بھی ہے ومنٹم ہے جو یہ use کرتے ہیں اس rotating paddle کو rotate کرنے میں تو یہ experiment بھی ہو گیا جس کو perform کیا جے جے سوری ویلیم کروکس نے اس کے بعد ہم چوتھی اس کے جو experiment ہے اس پر جاتے ہیں چوتھی اس کی property پر جاتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس deflection in magnetic field اب پہلے جو ہم نے اس کی property دیکھی تھی آپ کو میں نے بتایا کہ negative charge ہوتے ہیں اس میں scientist نے کیا تھا کہ electric field رکھی تھی ریس کے آگے اور اس ریس نے positive end پر strike کیا تھا جس سے conclude کیا گیا تھا کہ یہ negative charge particles ہیں جبکہ یہاں پر جو تھی ان کی properties وہ یہ ہے کہ deflection شو کرتی ہے magnetic field میں اب اس جو experiment تھا اس کو کس نے perform کیا اس experiment کو بھی جے جے تھامسن نے ہی perform کیا تھا جے جے تھامسن نے یہ دیکھا کہ اس نے ایسے structure بنایا جس میں ڈسٹار چوب اس نے رکھی اور اس کے اندر دو electrodes رکھے cathode رکھا ہے cathode رکھا اور اس کو high voltage سے یہاں پر connect کیا اور بیچ میں vacuum pump رکھا جس vacuum pump کا کیا کام تھا کہ اس نے pressure کو internal جو pressure تیوب کے اندر اس کو maintain کیا تو اب اس scientist نے کیا کیا کہ اس ڈسٹار چوب جہاں سے cathode رکھ رہی ہیں اس کے راستے میں magnetic field کو generate کیا یعنی ناث پول اور ساؤت پول یہاں پر رکھے اس scientist نے دیکھا کہ cathode جس وقت تک اس نے آگئی magnetic field رکھی تو یہ right angle پر یہاں پر ان rays نے deflection شو کی اور north pore کی طرف انہوں نے deflection شو کی اس سے یہاں پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ جو cathode rays ہیں یہ magnetic field میں اپنی deflection شو کرتی ہے اور north pore کی طرف اپنی deflection شو کرتی ہے یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں diagram سے آپ کو بالکل واضح تو اپنے نظر آرہا ہے کہ scientist نے north pore اور south pore رکھا آپ جانتے ہیں کہ جو magnetic field کی direction ہے وہ north سے south کی طرف ہوتی ہے تو جو cathode rays تھی انہوں نے کیا کیا کہ جس وقت وہ cathode سے نکلیں تو انہوں نے strike کیا north pore پر اور ایک right angle پورا یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ان کے درمیان angle بن رہا ہے وہ 90 یعنی یہاں سے 90 کا angle بناتے ہوئے north pore کو strike کیا اور اس وجہ سے جو scientist تھامسن اس نے کنکلیوڈ کیا کہ یہ جو cathode ray deflection شو کرتی ہے magnetic field میں بھی تو اس طرح سے یہ experiment بھی پرفارم کیا گیا اب اس کے بعد کچھ اور ان کی important جو characteristics ہیں properties ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ جو چار main properties تھیں ایک negative charge particles ہیں اس کے علاوہ ان کی جو ہے یہ straight line میں travel کرتے ہیں material nature ہے اور magnetic field میں deflection شو کرتے ہیں یہ ان کی basic چار properties تھیں اس کے بعد کچھ اور properties بھی ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن جو exam میں پوچھی جاتی ہیں وہ پہلی چار properties ہیں ان کو آپ نے اچھی طریقے سے راستے میں glass tube رکھی جائے تو اس کے اوپر fluorescence produce کرتے ہیں تو یہ پروپٹی میں آتا ہے اس کے بعد بات کریں x-ray production تو ان cathode rays کی یہ ability ہے یہ بھی capacity ہے ان کے پاس یہ پروڈیوز کر سکتی ہے ایکس rays جب یہ سٹرائک کرتے ہیں metals کو یعنی اگر ان کے راستے میں metal کسی بھی قسم کے metals کو رکھا جائے تو ان پر strike کر کے x-rays کو بھی produce کر سکتی ہیں اس کے بعد بات کریں تو آگے چھٹی جو ان کی property آتی ہے ionization of gases یعنی یہ ionize کر سکتی ہے gases کو اس کے بعد بات آتی ہے اگلی property کی وہ ہے reducing effect یہ جو ہمارے پاس cathode race ہیں یہ gas کر سکتی ہیں chemical change کو کیونکہ ان کی effect ہے reducing effect رکھتی ہیں اور chemical change راتی کسی reaction کے اندر تو یہ بھی ایک property آتی ہے اس کے بعد بات کریں nature of race تو ان cathode race کی nature ہے وہ ہر gas میں جو سیم رہتی ہے جو کہ ڈسٹار چوب میں رکھی جاتی یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس وقت ڈسٹار چوب میں ان کو discover کیا گیا تھا وہاں پر hydrogen gas رکھی گئی تھی اور یہ کسی بھی gas کے اندر جو ان کی nature ہوتی ہے وہ سیم رہتی یعنی یہ negatively charge ہوتی ہے ان کی nature چینج نہیں ہوتی ڈسٹار چوب میں کوئی بھی gas رکھ لیں اس کے بعد بات کریں electron to mass ratio جو ان کی ہے وہ ہوتی ہے 1.58 into 10 power 11 coulomb پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے تو ان کی جو یہاں پر value آتی ہے 1.75 8 into 10 kg تو یہ ان کی charge to mass ratio کی value ہے جس کو سائنٹسٹ جی جی تھامسن نے سب سے پہلے discover کیا تھا اور یہ ایکسرسائز میں آپ کے question بھی ہے کہ how جی جی تھامسن discover the charge to mass ratio of the cathode race یہ کس طرح سے discover کی گئی تھی اس کے بارے میں ہم اگری ویڈیو میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ value ہے electron کی charge to mass value یہ کس طرح سے نکالی گئی ہے اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے تو اب ہم صرف value کو یاد رکھنا ہے اس numerical value کے اس کی جو charge to mass value ہے وہ ہے 1.758 to 10 11 11 coulomb پر kg تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے نکالی گئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر پوری ویڈیو کے دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے بھی experiment scientists نے پروفارم کی اس سے ہمیں کیا ملتا ہے تو experiment کی basis پر یہ conclude کیا گیا کہ جو cathode rays ہیں یہ negative charge particles ہیں جو کہ emerge ہوتی ہیں جو کہ نکلتی ہے cathode سے اور cathode rays کو جو نام دیا گیا آگے چل کے وہ electron دیا گیا جس جو scientist تھا جس نے cathode rays کو نام دیا electron کا اس کا نام تھا j stony تو یہاں پر آپ نے نام یاد رکھنا ہے جی stony ہمارے پاس scientist تھا جی stony جس نے ان cathode rays کو آگے جا نام دیا electron کا electron یہ بھی دیکھا گیا کہ جو cathode rays ہیں وہ originate نہیں ہوتی cathode سے بلکہ یہ rays ہیں وہ ionization of gases سے produce ہوتی ہیں جو star tube میں ہوتی ہیں یعنی یہاں پر canclude کیا تھا کہ cathode rays نکلتی ہے cathode سے اسی لیکن آگے چاہتے experiment کیا گئے تو scientist نے یہ دیکھا کہ cathode rays سے نہیں نکلتی بلکہ جو gas رکھی جاتی ہے اس کی ionization سے جو سٹرائک کرتی ہے آگے جا کر anode پر تو اس طرح سے یہاں پر conclude کیا یہ بنتی ہے پروڈیوس ہوتی ہے اور اسی طرح سے ایک scientist تھا جی سٹونی جس نے اس کو نام دیا cathode rays کو electron کا تو یہ آج ہی ویڈیو تھی جس میں ہم نے cathode rays کی ساری جو properties تھی ان کو دیکھا اور through experiments دیکھا اور یہاں پر میں نے کوشش کی کہ آپ جو بھی experiment میں آپ بتاؤ اس کے حصہ میں diagram بھی ہو تا کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو یہ ساری diagram تھی experiments تھے جن کی basis پر scientists نے کچھ properties جہاں پر ہمیں بتائی ہیں اور اکثر بورڈ میں یہ question بھی آتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمیں کمٹ باکس میں کمٹ کر کے ضرور بتائیں کیا کوئی ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہ ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لئے کے لئے کہاتے رہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ جی جی تھامسن نے کس طرح چارج ٹو ماس ریشو آف کیتھوڈ ریز کو ڈسکور کیا تھا اس یہ بات ہے ہم نیوٹرون پر جائیں گے پروٹون کی ڈسکوری پر جائیں گے اور آگے اس چپٹر کو کانٹینو کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ نگ بان